سماجوادیوں نے ہمیشہ راشتی تیوہاروں کو منایا ہے پندر اگس رہی ہو چھبیس جنوری ہو بڑھ چڑکر کے حصہ لیا ہے دیش کیسے مجبوط ہو ہمارا لوگتنتر اور کیسے مجبوط ہو جو ہمیں سمیدھان ملا آزادی کے بعد وہ سمیدھان پہ دیش کیسے چلے یہ لگاتا سماجوادی لوگ اس کو کام کرتے رہے ہیں اور اس کڑھی میں جہاں دنیا میں اس بات کی بحث ہے کہ ہمارا پریامر بچے یوروپ جیسے ڈبلپڈ علاقے میں آج سوکھا ہے پانی نہیں پرسرا بڑے پیمانے پر وہاں پر ندیاں سوک گئیں جنگلوں میں آگ لگ گئیں مچھلیاں مر گئیں پریامر کیسے سرچزر ہو اس دشاں میں بھی کام ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں دیش کی بڑی بھومکہ ہو سکتی ہے یہ سمیں اس بات کا نہیں ہے لیکن یہ سمیں اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ جو سنکل لال کلے سے لیے جائیں اور سیدھا سیدھا جنتہ کو سمبودن کر کے لیے جائیں سنکل اور اگر پورے نہیں ہوئے تو پرشن لگتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ دیش کے سامنے چنوٹیاں بھی ہیں اور چنتہ کرنے کا سمیں بھی ہے کیونکہ جس سمیں بروشگاری چرم پر ہو آج ڈیموگریفک ڈیویڈنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں مہنگائی چرم سیما پر ہو اور ادیوک کارکھانے نہ لگ رہے ہو کچھ لوگوں کے پاس پوری سمپتی آگئی ہو پھر یہ کیسی آرثک آجادی ہوگی اگر سمپتی کا بڑوارہ نہیں ہوگا ہم سب خوشال نہیں ہوں گے آزادی دلانے کا سب سے بڑا سپنا یہی تھا کہ آخری وقتی اور سماج کا سب سے گریب آدمی کا بھی جیون استر بہتر ہو آج اس بات کی چنتہ کرنے چیئے کہ گریب سے گریب کا جیون استر بہتر کیسے ہو سوائے مساد موریہ کا نام آیا تھا سیکان دیاگی کے معاملے میں اور مہن میں معاملے کے نقل کی جائے ہیں دیکھیں یہ جو نویڈا کی گھٹنا ہے یہ گھٹنا ایسی ہے کہیں ایسی گھٹنا نہیں ہوئی ہوگی جہاں پر ایک مہلا کو کتنا اپمانت کیا گیا اور کس بھاشا سے اپمانت کیا گیا اور سرکار پرساسن یہ جانتا تھا کہ وہ ویکتی بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے کارگرتہ نیتاؤں کی بھاشا کیا ہے یہ سماجبادی پریوار ہے یہ سماجبادی پریوار اور مجبوط ہوگا سر کیاگی کو اوپر آروپ لگا کرو سر کھوڑ جہاں چلا نہیں اس کے گھر پہ ہی تب ہی پردھان منتی نے چنتہ لال کے لیے سے بھی کیا ہے کہ ناری کا سمان ہونا چاہیے